تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے تو اللہ میں نے کہا یہ تو بڑھاپا ہے یعنی فرشتہ بھی بڑھے کی شکل میں آیا اور بڑی بڑی حالت تھی تو کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑھاپے سے ایسی حالت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انسان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر واقعات ہوتے ہیں اور آج ایسا ہوا کہ میں صبح نکلا تو کام سے جارہا تھا تو راستے میں ہمارا ایک دوست ہے اس کا گراج ہے تو میں نے کہا چلو اس کو سلام کرتا ہوں بہت پرانا ایک دوست ہے مغیر سے بھائیوں کی طرح ہے اس سے قرآن بھی پڑھا ہے ماشاء اللہ اب تو اس کا بڑا بزنس ہے تو میں رکا اور میں نے اس کو سلام وغیرہ کیا میں نے کہا کیا حال ہے ٹھیک ٹاک اور ایک اور دوست ہے وہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے اس کا سامنے گراج ہے تو وہ بھی ہم بات کر رہے تھے سلام دعا کرتے ہوئے تو ادم دوسرے دوست نے کہا جس سے ملنے کے لئے گیا تھا کہ اس کے گھر سے فون آیا اور بڑا پریشان ہو گیا کہ وہ ادم کے والی صاحب کی طبیت خراب ہو گئی ہے خراب تھی اور زیادہ خراب ہو گئی ہے تو ان کو پچھلے دنوں کوئی سٹوک ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھو میری گاڑی میں اور تھوڑی دیر کے لئے میرے گھر چلو اس کا گھر قریب ہی ہے تو حالانکہ میں بیزی تھا اور میں کہیں پہنچنا بھی تھا تو میں نے کہا چلو چلو چلتے تو میں بھی وہ بھی اور ایک اور جو دوست تھا جس سامنے والا وہ بھی ہم تینوں جو ہے اس کے گھر چلے گئے جب گھر گئے تو ناظرین اس کے والدہ بھی مجھے جانتی ہیں اس کے گھر والے سارے جانتے ہیں تو اور انکل بھی جو بیمار ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھی جانتے تھے بڑا مجھ سے محبت کرتے تھے بڑی مڑی ان سے میرے ساتھ الفت تھی تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں حران ہو گیا یقین جانیے کہ میں اپنے آنکھ آسوں کو روک نہیں سکا بلکل وہ جو حدیث میں آتا ہے نا ارزل عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے ایسا انسان ہو جاتا ہے جیسے اللہ کہتے ہیں ہم عمر بڑھا دیتے ہیں جیسے کہ زبارہ جو ایک معصوم بچہ ہوتا ہے نا بلکل اور وہ حالت نظہ میں تھے حالت نظہ آپ سمجھتے ہیں یعنی سکرات کا وقت ہوتا ہے حالت نظہ کہ بلکل آخری وقت چلاؤ بس ایک دن کچھ گھنٹے بس اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو میں یاسین پڑھی ہم نے میں نے یاسین پڑھی کلمہ پڑھا اور ان کے ساتھ کچھ دے ایک گھنٹہ گزارا دعائیں کی کلمہ پڑھا یاسین پڑھی تو اچھا صرف بتانا یہ عرض یہ کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے اللہ ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے کیونکہ بہت بری حالت ہے ان کی تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے اور ہم کتنی بڑی بڑی پلیننگیں کر رہے ہیں اور ہمارے کہتے ہیں سمان سو برس کا اور پلکی خبر نہیں ہے ہماری پلیننگیں آپ دیکھیں ہماری آرزویں امنگیں اور ہمارے دعوے جی میں یہ میں وہ لیکن حقیقت کیا ہے تو دو منٹ کے لئے تصور کر رہا تھا کہ ایک دن ہم بھی ایسے ہوں گے میں تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو جب بھی اٹھا چلتے پھرتے اٹھا اور کسی کا محتاج نہ کر جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر جیسے راشا شروع ہوا بڑا پانا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے تو اللہ میں نے کہا یہ تو بڑاپا ہے یعنی فرشتہ بھی بڑے کی شکل میں آیا اور بڑی بڑی حالت تھی تو کہا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں ایسے بڑاپے سے ایسی حالت سے تو میں بھی پناہ مانگتا ہوں آپ بھی پناہ مانگیں اور یہ حقیقت ہے جیسے میں کل نہیں کہہ رہا تھا کہ انسان کو قبرستان جانا چاہیے انسان کو ہسپیٹل جانا چاہیے مریض کی عادت کرنے کے لئے جانا چاہیے انسان کو کبھی کبھی جیل بھی چلے جانا چاہیے دیکھنے کے لئے کہ جیلر جد قید میں ہیں ان سے پوچھیں کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے وہ قید میں ہیں ان کی حالت دیکھیں اور وہ کیوں قید میں ہیں انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے تو لہذا ہم ان کاموں سے بچیں تو لہذا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو اس وقت زندگی دی ہے یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس کو ہم نے فضول ضائع نہیں کرنا اگر ہم اس کو فضول ضائع کریں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر رہا ہے تو یہ وہ نہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ حضور گئے اور دیکھا کہ لوگ بلکل اپنی آخری حالت میں ہیں آپ نے دعا کی تو لہذا یہ وقت سب پہ آنا ہے اور اللہ تعالی آفیت کے ساتھ لائے اللہ تعالی ہم سب کا جو جب ڈپارچر ہونا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ہم خوش ہوں کہتا ہے جب دنیا میں انسان آتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اور بچہ رو رہا ہے کیونکہ بچہ تو ایک جہاں کو چھوڑ کے آیا ہے نا اب وہ دوسرے جہاں میں آیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس جہاں کا وہ روے جا رہا ہے لیکن لوگ خوش ہو رہے ہیں لوگ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اس طریقے سے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ جو جا رہا ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور آخرت منتقل ہو رہا ہوں اور آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ انکل کو اور ایسے بہت سارے لوگوں کو جو بیمار ہیں اور خاص طور پر میرا مجھ سے جو چھوٹا والا بھائی ہے وہ سماب اور عائشہ ان دونوں کو کرونا ہو گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے اور جو جس پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے